بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے میں ہوں شمائلہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کو شمائلہ میں تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی آلو کی قتلیوں والا سالن بہت بیسیک سا سالن ہے تقریباً ہر گھر میں ہی بنایا جاتا ہوگا یہ تو میرے جو سبسکرائبرز ہیں فالورز ہیں وہ کمپلین کر رہے تھے کہ آپ سبزی کی کوئی بھی ریسپی بہت کم ڈالتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنا فیوریٹ سالن جو آلو کی قتلیوں والا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں بڑا ہی مزیدار اور یونیک فلیور ہوتا ہے اس کا تو چلیے شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے لیے تھے ون کیجی آلو تو ان کو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا موٹی کٹنگ میں سلائز کٹے ہیں اس کے تو یہ دیکھئے اتنے مٹائی ہونی چاہیے تو یہ میں نے کٹ کے بھگو دیا تھے تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو اور میں نے دوسری طرف چلے پر رکھی ہے کڑھائی ایک اور اس میں میں نے ڈالا ہے تقریباً پونہ کپ کے برابر کوکنگ آئل تو اس میں ایک کپ سوری ایک چمچ میں ڈال رہی ہوں سفید زیرے کا اور آدھی چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں کلونجی جیسے یہ دونوں کریکل ہو جائیں گے نا تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی پیاز پیاز کی میں نے پیسٹ بنا لی ہے کیونکہ مجھے گریوی جو ہے نا وہ تھوڑی سموٹ چاہیے تو پیاز ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پکائیں گے تین سے چار منٹ تھوڑا سا کلر چینج کرنے تک اس کو پکا لیتے ہیں تو جیسے ہی کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی ادرک اور لسن کا پیسٹ اور ادرک اور لسن کے پیسٹ میں میں نے پانچ سے دس پدینے کے پتے ڈال کے اس کو میں نے کوٹ لیا تھا تو یہ اس کا کلر گرین اسی پدینے کی وجہ سے آ رہا ہے تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی بڑی اچھی خوشبو آئے گی اور رنگت بھی بڑی اچھی آئے گی پدینہ نہ ہو تو آپ ہرہدنیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسوری میتھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پدینے کی خوشبو کی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ سے تو اب میں نے زیادہ فرائی نہیں کیا مسالے کو اسی میں ہی میں ڈال دوں گی علو جو میں نے کٹ کیے تھے اور اسی مسالے میں ہی میں اس کو بھونوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں کور لگا رہے سے پہلے اس کو بھونوں گی اور پھر پانچ منٹ کے لیے میں اس کے اوپر لگا دوں گی کور اور میں اس میں پانی یا کسی قسم کے کوئی بھی مسالے ایڈ نہیں کروں گی ایسے ہی میں اس کو پکاؤں گی پانچ منٹ کے بعد دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے 50% دن ہو گیا ہے علو یعنی کہ آدھا پپ چکا ہے اور آدھا کچھا ہے تو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد یہاں میں اس میں ایڈ کرنا شروع کروں گی کچھ مسالے سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک ہس پہ ضرورت اور تھوڑا سی میں ڈال مرچ یہ بہت تیکھی ہے تو میں کم کا استعمال کیا ہے اور تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے آدھی چمچی کے برابر میں اس میں ڈال دوں گے دھنیا پاوڈر اور آدھی چمچی میں اس میں ڈال دوں گے زیرا پاوڈر تو بس تھوڑے سے ہی مسالے جائیں گے اس میں تو ان مسالوں کو یہاں پر ہم مکس کر لیں گے اور مسالے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ٹماتر کی پیوری وہ بھی میں نے اس کی پیوری ہی بنا لی تھی تو یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان آلووں میں باہر سے پانی کا ایک بھی کترہ نہیں ڈالا تو میں اس کو اسی مسالے کے اندر ہی پکاؤں گی تب ہی یہ آلو بہت ہی فلیور فل اور مزے دار بن کے ریڈی ہوں گے تو ٹماتر کی پیوری بھی اچھا خاصا پانی ریلیز کرے گی تو مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ تو جب تک یہ پکنا جائے تو یہ پانچ منٹ کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ کہیں پکنا گیا ہو آلو تو چیک کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ابھی ہارڈ ہے تو میں اس کو دوبارہ سے لیڈ لگا دوں گی دوبارہ میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دوبارہ سے بند کر دوں گی تو پانچ منٹ کے بعد میں نے لیڈ ہٹا دیا تھا اور یہ دیکھئے جی پرفیکٹلی کوکڈ لک آرہی ہے ہمارے آلو کی کتلیوں میں سے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے یہ بلکل پک چکے ہیں تھوڑے سے جان میں ہونے جائیں یہ نہ ہو کہ ہم سرف کریں اور سرف کرتے کرتا ہی ٹوٹ جائیں گلے ہوئے ہوں لیکن جان میں ہوں تاکہ ہمارا دش کی لک ہے وہ بلکل بھی خراب نہ ہو تو یہاں پر اگر آپ کو میری ریسپی ذرا سے بھی پسند آرہی ہے ایکن کو پریس کر کے آل پر کلک کرنا مد بھولیے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کو ٹائم پر ملے گی اور آپ نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی سپورٹ مجھے حاصل ہوگی تو دیکھئے کتنے فائدے ہیں اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار رہا ہوں گی تو بس اپنے آلو کی ڈش کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو میں نے ایک باول میں نکال لیا ہے اگر آپ اس کی تھوڑی سی شوربہ بنانا چاہیں اس سی شوربہ بنانا چاہیں تو آپ اس میں ادھا کپ کے برابر پانی ڈال لیں اور تھوڑا سا اس کو پکا لیں تب بھی یہ سالن لینا بہت ہی مزیدار لگنے والا ہے تو لیکن اس طرح جو ہے نا یہ مسالہ ساتھ لگا ہوا زیادہ ٹیسٹ فول لگتا ہے تو یہ دیکھئے جی کتنے پیاری لوک آ رہی ہے ہماری آلووں کی ڈش میں سے تو ڈانین ڈیبل پہ گوشت تو ہوتا ہی ہے تو اگر آپ ساتھ میں آلو بھی بنا لیں گے سبزی بھی بنا لیں گے تو جو لوگ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے گرمی کی وجہ سے تو وہ پھر دوسرا سالن کھا لیں گے تو اس طرح آپ اس کو ضرور اپنے گھر پر ٹرائی کیجئے گا میرے طریقے کو فالو کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جب میرے ریسپی کو فالو کیا تھا تو آپ کو کس طرح کے ریزلٹ ملے کیونکہ پدینے کی وجہ سے اور جو میں نے اس کو بھونا ہے مسائلے میں بہت اچھی خوشبو آئی ہے تو یہ دیکھئے میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں بہت مزے دار ہے یقین کر اس ٹیمپے میرے پاس چپاتی نان وغیرہ کچھ اویلیبل نہیں تھا تو میں نے ایسے ہی کھا لیے تو بڑے مزے دار لگے مجھے تو یہ دیکھئے جی فائنل لک تو چلیے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ